بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج کی سوڈیو لیکچر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پریزنٹ پرفیکٹنس کی پریزنٹ پرفیکٹنس کا مطلب ہوتا ہے فیل حال مکمل جس طرح پریزنٹ انڈیفنیٹ اور پریزنٹ کنٹینیوز ٹینسز کے اردو جملے کے آخر پر کچھ علامات ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ جملہ پریزنٹ انڈیفنیٹ کا ہے یا پریزنٹ کنٹینیوز کا ہے اسی طرح چند ایک اور ایسی علامات ہیں جو اردو جملے کے آخر پر اگر آئیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ پریزنٹ پرفیکٹنس کا ہے چند ایک علامات دیکھتے ہیں کون کونسی ہیں سب سے پہلی ہے چکا ہے پھر چکی ہے پھر چکی ہے چکے ہیں چکا ہوں اس کے علاوہ کچھ اور علامات بھی ہیں جیسا کہ الف ہے چھوٹی یہ ہے بڑی یہ ہو اب پریزنٹ پرفیکٹنس پریزنٹ انڈیفنیٹ اور پریزنٹ کنٹینیوز ٹینس کے مقابلے میں سیکھنا تھوڑا سا مشکل ہے کیوں کیونکہ اس کے ایک سینٹنس کو ہم تین طرح سے بیان کر سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں مثال میں نے کچھ اس طرح لکھی ہے میں نے یہ کتاب پڑھ لی ہے میں نے یہ کتاب پڑھی ہے میں یہ کتاب پڑھ چکا ہوں تینوں جملوں سے مطلب ایک ہی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو کتاب ہے وہ پڑھ لی گئی ہے ٹھیک ہے اب تینوں جملوں سے ایک ہی مطلب سمجھ آ رہا ہے اس لئے اگر ہم صرف ان علامات کا ذکر کرتے جو اوپر لکھی ہیں میں نے چکا ہے چکی ہے چکے ہیں اور ان علامات کا ذکر نہ کرتے تو فرض کریں کہ آپ کے پیپر میں یہ جملہ آ گیا ہے میں نے یہ کتاب پڑھ لی ہے تو ڈیفنیٹلی آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ تو علامت ہم نے پڑھی نہیں تھی ان فیکٹ جو باقی ٹنسز ہم نے پڑھیں ان میں بھی یہ علامت نہیں تھی تو یہ جو سنٹنس آ گیا ہے پیپر میں یہ کون سے ٹنسز تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ان علامات کا جاننا بھی بہت ضروری ہے اب آت کرتے ہیں پریزنٹ پرفیک کے پوزیٹیو نیگٹیو انٹراغٹیو اور ڈیوی اچ انٹراغٹیو سنٹنسز کی یہاں پر ہمارے سمجھ نے ایک سنٹنس پوزیٹیو سنٹنس لکھاوا ہے وہ سکول جا چکا ہے اس ٹنسز میں یاد رکھی گا دو ہیلپنگ واب ہم نے استعمال کرنے ہیں پہلا ہے ہیز دوسرا ہے سبجیکٹ ہی شی اٹ یا پھر کسی بھی سنگلر نون کے ساتھ ہم نے ہیلپنگ واب ہیز استعمال کرنا ہے اور سبجیکٹ آئے وہی دے یو یا پھر کسی بھی پلورل نون یعنی ایک سے زیادہ نونز کے ساتھ ہم نے ہیلپنگ واب ہیز استعمال کرنا ہے پوزیٹیو سنٹنس کو انگلیش میں کنورٹ کرنے کا فرمولہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا اس کے بعد ہیلپنگ واب ہیز یا پھر ہیز اس کے بعد واب کی تیسری فارم اور اوبجیکٹ یہاں پر ہمارے پاس سبجیکٹ وہ ہے یعنی ہی ہے میل بندہ ہے کوئی سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھتے ہیں ہی اور اس کے بعد ہیلپنگ واب ہیز یا ہیز میں سے ہی شی اٹ ہوگا ہیلپنگ واب آئے گا ہیز helping verb آئے گا یہاں پر has he has اور جانے کی انگلیش ہوتی ہے go first form ہے second event اور third ہوتی ہے gone یہاں پر ہم نے verb کی تیسری form لگانی ہے gone اور اس کے بعد آگے ہمارا آئے گا object object کیا ہے جی school he has gone to school اس طرح ہمارا positive sentence complete ہوا اب ہم بات کرتے ہیں negative sentence کی negative sentence کچھ اس طرح سے ہوگا وہ school نہیں جا چکا ہے school اور جا کے درمیان ہم نے نہیں لگا دینا ہے اسی طرح انگلیش فرمولے میں بھی ہم نے not کا اضافہ کرنا ہے helping verb کے بعد has اور have کے بعد ہم نے not کا اضافہ کرنا ہے پھر verb کی تیسری form اور object اب اسی جملے کو ہم negative sentence بناتے ہیں سب سے پہلے ہمارا subject آجائے گا he اس کے بعد helping verb آجائے گا has has یعنی helping verb کے بعد ہم نے not لگانا ہے کیوں؟ کیونکہ اب یہ negative جملہ ہے he has not آگے verb کی وہی تیسری form gone اور آگے ہمارا object to school اس طرح سے ہمارا negative sentence بھی complete ہوا اب ہم نے بنانا ہے interrogative sentence یعنی سوالیا جملہ سوالیا جملہ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہاں پر سب سے پہلے اردو میں آ جائے گا کیا؟ کیا وہ school جا چکا ہے؟ اب ہم نے نہیں کو مٹا دینا ہے کیونکہ ہم نے positive interrogative sentence بنانا ہے کیا وہ school؟ جا چکا ہے اس کے لئے ہم نے helping verb has یعنی have میں سے جو بھی subject کے مطابق ہوگا اس کو جملے کے شروع میں لانا ہے ٹھیک ہے؟ تو subject ہمارا ہے he اس لئے ہمارے پاس آئے گا helping verb has اس کے بعد ہمارے پاس آجے گا سبجیکٹ ہی اس کے بعد verb کی تیسری فارم gone اس کے بعد ہمارا object to school has he gone to school کیا وہ school جا چکا ہے؟ تو اب آہر پہ بات کرتے ہیں ڈیوی ایچ انٹراغٹیو سنٹنس کی ڈیوی ایچ انٹراغٹیو سنٹنس اردو میں کچھ اس طرح سے ہوگا وہ school کیوں جا چکا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کیوں کب کیسے یہ والے الفاظ اب اردو جملے کے آخر پر آئیں گے تو وہ ڈیوی ایچ انٹراغٹیو سنٹنس ہوں گے اب اس سنٹنس کو ہم انگلیش میں convert کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے ڈیوی ایچ ورڈ کو لکھنا ہے اس کے بعد helping verb اس کے بعد ہمارا subject اس کے بعد verb کی تیسری فارم اور object اچھا یہاں پر ہمارے پاس ڈیوی ایچ ورڈ کونسا ہے؟ کیوں؟ ٹھیک ہے تو ہم نے کیوں کو سب سے پہلے لکھنا ہے کیوں کی انگلش ہوتی ہے why why اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے helping verb has یا پھر have یہاں پر helping verb آئے گا has why has اس کے بعد ہم نے لگانا ہے subject subject ہمارا ہی اس کے بعد verb کی تیسری فارم gone اور object to school why has he gone to school وہ سکول کیوں جا چکا ہے؟